الحمدللہ رب العالمین معزز و محترم سامن اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے سنن ابو دعوت کی 4832 نمبر کی روایت پڑھی گئی ہے جسے علماء البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے اس روایت کا اور اس حدیث کا موضوع ہے ہم دوستی کسے کریں اور کھانا کسے کھلائیں یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ دوستی کرنا اور کھانا کھلانا ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے ساتھ آدمی کی دوستی ہوتی ہے اسی کو کھانا بھی کھلاتا ہے اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تساحب الا مؤمنا دوست نہ بناؤ سوائے مومن کو یعنی جو دلی دوستی ہونی چاہیے ایمان کے جذبے سے وہ مومن کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے مومنوں کے ساتھ ہماری محبتیں ہونی چاہیے وَلَا يَأْكُلْ تَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّن اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار تو خاص طور سے پرہیزگاروں کو مومنوں کو دعوت کھلانا کھانا کھلانا یہ اسلام کی تعلیم ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے باب اتعام التعام من الاسلام کھانا کھلانا یہ اسلام کی نیکیوں میں سے ہے اس کا تعلق اسلام سے اور ایمان سے ہے رب العالمین نے سورہ دہر کے اندر ارشاد فرمایا وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسِيرًا اللہ کی جو نیک بندے ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ کی محبت میں مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسِيرًا مِسْكِينوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو اور کیا کہتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اللہ کی محبت اللہ کی رضا جو ہی کے سوا اس دعوت کا کوئی مقصد نہیں اللہ کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں آج دعوت میں بہت ساری لوگ کرتے ہیں لیکن دعوتوں میں آن طور سے مالداروں کو بڑے بڑے عدیداروں کو اور جو مفات کے اعتبار سے فائدے کے اعتبار سے ہمارے قریب وجہ سے فائدہ ہو رہا ہو ان کو لوگ دعوتیں زیادہ کھلاتے ہیں غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے بے قصوں کو مسکینوں کو یتیموں کو فراموش کر دیا جاتا ہے اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں ان کو دعوت دی جاتی جو آنا نہیں چاہتے اور جو آنا چاہتے ہیں جو مستحق ہیں اس کے ضرورت مند ہیں فقیر ہیں مسکین ہیں محتاج ہیں یتیم ہیں ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے نیک لوگوں کو دعوت کھلانے کے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی رضا جو ہی ملے گی وہ ہمارے گھر آئے گا تو ہمارے لئے دعا کرے گا اللہم آتی من عطمانی وسط من سقانی اللہم مبارک لہم فیما رزقتہم مغفر لہم ورحمہم اس طرح کی دعائیں دے کر کے جائے گا نیک آدمی کو اپنے گھر بلائیں گے تو اچھی باتیں اس سے سننے کو ملیں گے وہ ہمارے گھر کے پردے کا ہجاب کا اور عزت کا خیال کرے گا اپنی نگاہوں کو پس رکھے گا اگر کوئی غلط بات نظر آگئی اس کو تو اللہ رب العالمین کی رضا جو ہی اس پر پردہ ڈالے گا جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سطرہ مسلمان سطرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر بھی دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا لیکن اگر ہم کافروں کو اپنے گھروں میں بلا کر دعوت کھلائیں گے منافقوں کو بلا کر دعوت کھلائیں گے جن کی کوئی زندگی کا کوئی رخ صحیح نہیں ہے تو کافروں اور منافقوں کے بارے میں صاحبِ تحفہ عبد الرحمن مبارک پوری رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں ہمارے دین کا نقصان ہو سکتا ہے ہمارا دین خطرے میں پڑھ سکتا ہے یا اسی طرح سے فاسق اور فاجر لوگوں کو جن کا ایمان کمزور ہے عقیدہ کمزور ہے عمل کے دوار سے اخلاق کے دوار سے گرے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپنے گھروں میں بلا کر ہم دعوت کھلائیں گے بدنگاہی کریں گے گھر کی عزت پر نگاہ ڈالیں گے یا ہماری کوئی گھر کی راست کے بعد ان کو معلوم ہو جائے تو جا کر باہر بیان کریں گے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب اللہ تعالی ہمیں نوازے اور توفیق دے دعوت وغیرہ کرنے کی لوگوں کو اس میں دعوت دینی چاہیے کیونکہ اس میں اللہ کی زیادہ خوش نودی ہے اللہ کی زیادہ رزاد ہوئی ہے اللہ رب العالمین زیادہ خوش ہوتا ہے اسے لوگوں کو کھلانے سے اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل تعامک الا تقیون اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے صحابہ اکرام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک بڑھی عورت تھی جب صحابہ اکرام حجرت کر کے مدینہ گئے تو وہ ان کی دعوت لیا کرتی تھی اور ایک خاص چیز بنایا کرتی تھی جمعہ کے دن اور صحابہ اکرام بڑے شوق سے کھاتے تھے دعوت کیوں لیتی تھی اللہ کی رزا جوئی کے لئے اللہ کی خوشنودی کے لئے اور اس چیز میں جو چکندر اور اسی طرح سے جو وغیرہ کی وہ بناتی تھی کھچڑا کی ٹائپ کا اس میں کوئی دھی وغیرہ بھی بٹاری نہیں ڈالتی تھی اس میں جو ہے کوئی تیل وغیرہ نہیں ہوتا تھا جو کچھ ان کے پاس محصر تھا اللہ کی رزا کے لئے وہ پیش کرتی تھی اسی طرح ہمیں بھی اللہ کی رزا جوئی کے لئے اچھے لوگوں کو نیک لوگوں کو دعوت میں بلانا چاہیے اور اچھے لوگوں سے محبت کرنے چاہیے اچھے لوگوں سے دوستی کرنے چاہیے کیونکہ برے لوگوں کی صحبت میں انسان کے دین کا نقصان ہے اس کی عزت کا بھی نقصان ہے اس کے مال کا بھی نقصان ہے جاتا ہے تو گھر میں کھلانے میں محبت زیادہ ہوتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے جب سے میں نے ہوش سمھالا کوئی ایسا دن نہیں گزلا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر نہ آتے ہوں یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے تھے صبح شام برابر آنا جانا رہتا تعلقات رہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا ماقام کیوں ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات مضبوط بنانے کی وجہ سے اسی طرح آج بھی ہم اگر اس فتنوں کے اس دور میں فتنوں سے بسنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے نیک لوگوں سے محبت رکھیں ہمارا گھر میں آنا جانا جو نیک لوگوں کا ہو برے لوگوں کا آنا جانا نہ ہو بے احیاء لوگوں کا آنا جانا نہ ہو لیکن آج ہم لوگ ہر معاملے میں دولت کو صرف ترجیح دیتے ہیں اہدہ کو ترجیح دیتے ہیں منصب کو ترجیح دیتے ہیں دنیایوی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خصوصی طور سے تنبیہ کی ہے اور یہ نصیت فرمائی ہے اہل ایمان کو لا تصاحب الا مؤمنا دوست بناو تو مؤمنوں کو دوست بناو وَلَا يَاكُلُ تَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّن تمہارے کھانے کا سب سے زیادہ جو حق دار ہے وہ متقی پرہزگار آدمی ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دوستی میں اور اسی طرح سے کھانا کھلانے میں ایمان کو ترجیح دینے کی توفیق ادا فرما ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما گناہوں کو درگدر فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین وَسَلَى اللَّهُ لِلْنَبِيَ الْقَرِيمُ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحجِ سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن